بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان سے پہلے نماز پڑھنا ایک تو مسئلہ اس میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بہت تفصیل سے ڈیٹیلز سے دوسرا مسئلہ بھی عورتوں کے لیے کون سے ٹائم میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ اسی کے زمن میں آئے گا سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے جیسے کہ حوالے آپ کو پیش کر دیتا ہوں در مختار میں علم الفقہ میں آپ کے مسائل اور ان کا حل اور دگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا جو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ لیجئے ازان سے نماز کا یہاں بھی تعلق نہیں ہے اصل تعلق نماز کے ہونے نہ ہونے کا وقت سے ہے بہتر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے ازان کے بعد پڑھنا چاہیے وہ ایک اچھا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن نماز کے ہونے نہ ہونے کا تعلق نماز کے درست ہونے نہ ہونے کا تعلق نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے کا تعلق یہ ازان سے نہیں ہے یہ تعلق ٹائم سے ہے وقت سے ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں چاہے ابھی ازان ہوئی نہیں ہے پھر بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے نماز سے ازان کا صحیح ہونے کا تعلق نہیں ہے ایک تو بات یہ تھی اگر لوگ ایک بھی عجیب ہیں لوگ بھی سوچے بیٹھے ہیں کہ جب تک ازان نہیں ہوتی ہے تب تک نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے غلط ہے ایسا نہیں ہے ہاں مغرب کی نماز تو بالکل ٹائم جیسے شروع ہوا ازان دے دیتے ہیں یہ تو مغرب کی نماز کے لئے ٹھیک ہے وانہ مغرب کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں کے لئے ٹائم ہونے کے کئی وقت کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد کئی منٹوں کے بعد جا کر جو ہے ازان ہوتی ہے اسی لئے ازان سے نماز کے ٹائم ہونے نہیں ہونے کا تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹائم ایک الگ ہے اس کے لئے آپ کے وہاں کا جو دائمی اوقات ہوتے ہیں کلنڈر ہوتے ہیں وہاں پر جو نقصہ ہوتا ہے آپ امام صاحب سے یا مسجد کے سمدار ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتا ہے ان سے لے لیجئے پتہ چل جائے گا آپ کو اچھا زہر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوتا ہے اچھا فجر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے ختم ہوتا ہے سب آپ کو پتہ چل جائے گا اس ٹائم ٹیبل سے تو اگر ٹائم کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے ازان سے پہلے بھی پڑھ لیجئے نماز ہو جائے گی آپ کی لیکن ازان کے بعد پڑھنا ایک اچھا کام ہے وہ ایک بہتر وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے ہونے نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں ورنہ پھر دھوکے میں رہ جائیں گے آپ تو پھر مجھے کہیں گے بھائی غلط مسئلہ بیان کر دیا اب ذرا سمجھئے یہ تو ٹائم کی بات تھی لیکن عورتوں کے لیے بہتر کی بات پی اس مسئلے میں بیان اس ویڈیو میں بیان کر دوں عورتوں کے لیے بہتر ہے فجر کی نماز میں اندھیرے میں نماز پڑھیں یعنی مردوں کی نماز کا انتظار نہ ہو بہتر ہے فجر کی نماز میں عورتیں اندھیرے میں نماز ادا کر لیں ازان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو یہ مسئلہ جب یہ سب بیان ہوا ہے یہ سب مردوں اور عورتوں کے لیے سب برابر ہیں سب کا وہی حکم ہے اس لئے کوئی عورت ازان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہے ٹائم ہونے کے بعد پڑھتی ہے نماز ہو جائے گی اس کی تو فجر کی نماز میں عورتوں کے لیے مردوں کا مسئلہ الگ ہے عورتوں کے لیے فجر کی نماز میں اندھیرے میں ادا کرنا بہتر ہے مردوں کے لیے اجالے میں ادا کرنا بہتر ہے روشنی ہونے کے بعد تھوڑا سا دن ہو جائے تھوڑا سا کھل جائے اس کے بعد آپ ادا کریں مردوں کے لیے بہتر ہے لیکن عورتوں کے لیے اندھیرے میں اب ازان ہو یا نہ ہو کوئی دکت نہیں ہے ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کر لیجئے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا عورتوں کے لیے مستحب ہے یہ تو عورتوں کی بات تھی عورتوں کے لیے فجر کی نماز کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں دوسری نمازیں ہیں چاہے وہ زہر کی ہو جمعہ کی ہو جمعہ کی نماز تو عورتیں پڑھتی نہیں ہیں پڑھیں گی بھی نہیں وہ گھر میں زہر کی نماز ادا کریں گے جو بھی ہو یا اثر کی ہو مغرب کی ہو عیسیٰ کی ہو یہ جو چار اور وقت کی نمازیں ہیں ان میں بہتر ہے مناسب ہے افضل ہے اور جو ہے زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ مرد حضرات نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اس کے بعد عورتیں نماز ادا کریں گھر میں مرد جب نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہو جائیں کہ مسجد کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا یعنی جماعت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جا کر عورتیں نماز ادا کریں بہتر ہے ان کے لیے اچھا ہے یہ تو اچھے ہونے کی بات تھی لیکن کوئی عورت ایسی ہے جس کے بچے ہیں یا کسی اور کام میں وہ مذہور لہتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ضرورت ہے ضرورت کے وقت وہ بھی پڑھ سکتی ہے پہلے کوئی بات نہیں تو بہتر کی بات تھی بلا ضرورت بھی مرد نماز پڑھے نہیں یا عورتیں نماز پڑھ کے افارغ ہو گئیں آزان کے بعد یا آزان سے پہلے نماز تو ہو گئی ان کے کوئی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بہتر تھا کہ وہ نماز کے بعد ادا کرتی ہے مرد کے نماز پڑھ لینے کے بعد بہتر تھا اچھا تھا ضروری نہیں تھا یا بچے کی اسکول وغیرہ بچے جاتے ہیں جب آ جائیں گے تو پھر بچوں کے دھندے میں لگ جائے گی تو نماز اس کی قضا ہو سکتی ہے خطرہ ہے کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں عورت اب اس کے لیے جو ٹائم ملے اسی ٹائم میں نماز پڑھ لے لیکن نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے یہ سب مسائل بہت پیچی دے ہیں بہت جاننے کے ہیں سمجھنے کے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ چینل پہ مسئلے مسائل ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش ہوتی رہیں گی اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں